السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس کتاب کا سبق پڑھنے لگے ہیں وہ کتاب کلاس دوسری دوم یعنی کہ دوسری کلاس کی کتاب الفلاہ اسلامیات ہے صفحہ نمبر بیس کھول لیں باب دوم ایمانیات اور عبادات وضو اس میں اس سبق کے اندر ہم وضو کرنے کا طریقہ اور اس کے عداب سیکھیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے وضو ایک ایسا عمل ہوتا ہے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ چند چیزیں بتا دیتا ہوں وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور وضو کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے فضائل بھی ہیں اور وہ ایسے فوائد اور فضائل ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے نماز اور دوسری عبادات سے پہلے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکل اسی طریقے کے ساتھ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اسی طریقے کے ساتھ وضو کے بغیر قرآن مجید بھی نہیں پڑھا جا سکتا اب وضو کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا طریقہ درجزیل ہے وضو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کا پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں چاہے وضو کریں یا کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دنیاوی ہو یا دینی ہو تو اس کے اندر ہمیں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے تو ہم اس کے اندر یہ کیونکہ ایک نیک کام ہوتا ہے اور وضو عام طور پر یا تو قرآن مجید پڑھنے کے لئے کیا جاتا ہے یا نماز پڑھنے کے لئے کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی عبادات کے لئے وضو کیا جاتا ہے اب بسم اللہ کا پڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ بسم اللہ بلکہ بسم اللہ سے مراد ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلا طریقہ کار اس کے بعد نمبر دو کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھویں اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھویں اس بات کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کے درمیان کی جگہ خوشک نہ رہے کلائی جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہاتھ ہے یہ میں آپ کو اشارتاں دکھا دیتا ہوں اسے کلائی کہا جاتا ہے اس جگہ کو کلائی کہا جاتا ہے اسے کلائی کہا جاتا ہے یہاں تک دھونا یہ سب سے پہلا عمل ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خوشک نہ رہے مطلب یہ ہے کہ اگر دوران وضو آپ کی کوئی جگہ خوشک رہ جاتی ہے تو اس میں پھر وضو میں ایک شک شبہات آ جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ وضو نہیں ہوتا نمبر تین دائیں ہاتھ میں پانی لے کر پانی لے کر تین بار اچھی طرح کلی کریں اور انگلی سے دانت صاف کریں نمبر چار دائیں ہاتھ میں پانی لے کر تین بار ناک میں ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پانی کو اتنے زور کے ساتھ ضرور ماریں کہ پانی اندر نرم ہڈی تک پہنچ جائے صرف ایسا نہیں ہے کہ باہر ناک کے باہر کا جو حصہ ہے اس سے پانی ٹچ کرنا مراد نہیں ہوتا بلکہ ناک کے اندر پانی مارنا مراد ہوتا ہے کہ وہ اندر جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے نمبر پانچ چہرے کو پشانی سے لے کر تھوڑی تک یعنی کہ جو ماتھا ہے اس ماتھے کے اوپر جہاں سے آپ کے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں اس سے پیشانی کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر پیشانی سے مراد پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک یعنی کہ آپ کے یہ داڑی والا حصہ جو ہے یہاں تک اور دائیں کان سے بائیں کان کی لوہ تک اس سے مراد یہ ہے یہ جو آپ کا کان ہے اس کے نیچے ایک نرم حصہ گوشت کا لٹک رہا ہوتا ہے اس سے کان کی لوہ کہا جاتا ہے اس تک یعنی کہ بالوں سے سر کے بالوں سے یعنی کہ جو آپ کی پیشانی ہے ماتھا یہاں بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تک اس سارے حصے کا دھونا لازم ہوتا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے کیونکہ یہ مو کا جو دھونا ہے یہ فرض ہے وضو کے اندر اگر اس کے اندر کوئی بھی حصہ آپ کا خوشت رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا سنت کے چھوٹنے سے وضو پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا یہاں پر جو یہ نمبر پانچ کے اوپر جو بات آئی ہوئی ہے یہ فرض کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس لئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ خوشت نہ رہے اب ہم آجاتے ہیں نمبر چھے کے اوپر نمبر چھے پہلے دائیاں بازو تین بار کونی سمیت دھوئیں پھر بائیاں بازو تین بار کونیوں سمیت دھوئیں اب یہ جب آپ بازو کو دھوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ کونیوں سمیت بازو کو دھونا مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ کونیوں سے اوپر تک آپ کا بازو دھولا ہوا ہونا چاہیے اس سے نیچے اگر دھولا ہوا ہوگا اگر آپ کی یہ جو کونی ہے یہ اگر دھولی ہوئی نہیں ہوگی اس کا بھی کوئی حصہ خوشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا نمبر ساتھ دونوں ہاتھ پانی سے اچھی طرح تر کر کے پورے سر کا مسا کریں پھر کانوں کا مسا ایسے کریں کہ انگوٹھوں کے ساتھ والی انگلی انگلیاں کانوں کے اندر اور انگوٹھیں کانوں کے پیچھے پھیریں مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا خلال کرنا مراد ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب اس کو اچھے طریقے سے تر کریں اور پہلے تو پورے دونوں ہاتھ کو اس طرح بنا کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کا مسا کریں پھر اس کے بعد یہی اس میں جو آپ کی انگلی اس کو آپ پھر کانوں کے اندر اور جو آپ کے انگوٹھیں ہیں اس سے جو کانوں کی پچھلا حصہ بیک سائٹ ہے اس کا خلال کرنا اس سے مسا کرنے سے مراد خلال کرنا بھی ہوتا ہے اس سے آپ کانوں کا خلال کریں نمبر آٹھ کی طرف آتے ہیں بائیں ہاتھ سے پہلے دائیں اور پھر بائیں پاؤں تخنوں سمیت تین بار دھویں دھیان رکھیں کہ پیروں کی انگلوں کی درمیان والی جگہ خوشک نہ رہے یہ بھی وضو کے فرض کے اندر آتی ہے یہ چیز بھی کیونکہ جب آپ پیروں کو دھو رہے ہیں تو اس پیروں کے اندر تخنوں سمیت تخنے جو آپ کے پیر ہیں پیروں کے اوپر آپ کونوں کے اوپر دیکھیں گے ایک ہڈی دونوں سائیڈوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اسے ایک تخنے کہا جاتا ہے اور ان تخنوں سمیت دھونا لازم ہے مطلب اس سے نیچے نہیں ان تخنوں کو بھی دھونا ہے اس سے اوپر تک دھوئیں تاکہ یہ کوئی حصہ خوشک نہ رہے اگر کوئی بھی حصہ اس میں خوشک رہ گیا یا دونوں پاؤں کی جو انگلے ان کے درمیان مارے حصہ کو خوشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اب ہم بات کریں گے مختصر کر کے کہ وضو کے فرائز کیا ہیں کن سے وضو نہیں ہوتا وضو کے فرائز وضو کے چار فرائز ہیں نمبر ایک اور اس میں ہم آپ کو یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کو ان سبق کے اندر ہی بتا چکا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو وضو نہیں ہوتا اب وہ وضو کے فرائز میں آپ کے سامنے مختصر کر کے بیان کرنے لگا ہوں نمبر ایک چہرہ دھونا وہی بات آگئی ہے اس میں چہرہ کس طرح دھونا ہے وہ میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو نمبر دو دونوں ہاتھوں اور بازوں کو کونیوں سمیت دھونا اس کا بھی طریقہ میں پیچھے درجزیل کر چکا ہوں بتا چکا ہوں نمبر تین سر کا مسا کرنا اس کا بھی طریقہ میں بتا چکا ہوں تفصیلا نمبر چار دونوں پنگ تخنوں سمیت دھونا یہ بھی میں نے ابھی آپ کو تفصیلا بتایا ہے اب ہم صفحہ نمبر بائیس کی طرف چلتے ہیں مشک کی طرف آپ کی مختصر جواب لکھیں نماز سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی نمبر دو وضو میں پاؤں کس ہاتھ سے دھوئے جاتے ہیں تو یہ میں پہلے بھی ذکر تفصیلا کر چکا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے پاؤں کو دھویا جاتا ہے پہلے دائیں پاؤں پھر بائیں پاؤں نمبر تین سر کا مسہ کیسے کیا جاتا ہے دونوں ہاتھ اچھی طرح تر کر کے پہلے سر کے اوپر پھیریں بالوں کے اوپر پھر اس کے بعد کانوں میں پھر اس کے بعد کانوں کی بیک سیٹ کا خلال کریں نمبر چار وضو میں پاؤں کہاں تک دھوئے جاتے ہیں تو یہ بھی میں باپ تفصیلا ذکر کر چکا ہوں کہ تخنوں سمیت تخنوں سے نیچے نہیں تخنوں سمیت سے مراد تخنوں کے اوپر تک دھونا ضروری ہے اب وضو کے چار فرائز میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے اندراج کیے ہیں نمبر ایک مو دھونا نمبر دو دونوں بازو دھونا کونیوں سمیت نمبر تین سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پاؤں تخنوں سے مراد دھونا اب ہم آگے چلتے ہیں دیئے گیا الفاظ کی مدد سے خالی جگہ ہم پور کریں گے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھوئیں دائیں ہاتھ میں پانی لے کر تین بار اچھی طرح کلی کریں اور انگلیوں سے دانت صاف کریں نمبر چار پہلے دائیں بازو تین بار کونی سمیت دھوئیں پھر بائیں بازو تین بار کونی سمیت دھوئیں نمبر پانچ دھیان رکھیں پیروں کی انگلی کے درمیان والی جگہ خوشک نہ رہیں ان کے یہ الفاظات آگے لکھے ہیں کہ کون سا جگہ لفظ کہاں تھا لیکن میں نے وہ آپ کو مشک حل کر کے دکھا دیئے کہ اس کا یہ لفظ کون کون سا جگہ پر آئے گا آگے ہم چلنے لگے ہیں لائنے بھی میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے لائنے لگا دیئے ہیں وضو کیا جاتا ہے آپ اس طرف سے آ کر دوسری لائن میں آکے یہ لائن جڑتی ہے وضو کیا جاتا ہے نماز اور دوسری عبادت سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کے لئے کانوں کا مسہ یہ آکی یہاں آکی جڑتی ہے دیکھیں ذرا کانوں کا مسہ دونوں ہاتھ پانی سے اچھی طرح ترک کر کے پورے سر کا مسہ یہ سب سے اوپر جائے گی یہ دیکھیں میں اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پورے سر کا مسہ انگوٹھےوں کے ساتھ والی انگلیوں کانوں کے اندر انگوٹھوں اور کانوں کے ساتھ اس کا مسہ کرنا خلال کرنا اور یہ والی لائن دیکھیں کہاں جڑھ لیں میں ملا کے بھی دکھا رہا ہوں وضو میں کلی دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کرنا یہ جو ہے چار ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دے تو یہ کہاں جا رہے ہیں چار ہیں کیا چیز وضو کے فرائض چار ہیں یہ آج کا ہمارا سبق تھا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے